دوستو پنجابیوں کی آن بان اور شان جی ہاں میں بات کر رہا ہوں دلجید دوسانج کی انہوں نے آج ایک بہت بڑا اتحاس رچ دیا ہے اور وہ بن چکے ہیں پہلے ایسے انڈین آرٹس جن کا جو ایک میکزین ہے جن کا ایک cover to cover photo فیچر ہوا ہے بل بورڈ پہ جی ہاں اور یہ بل بورڈ کی جو کینیڈین بل بورڈ کی میکزین ہے اس پہ ان کا special edition جو ہے وہ ایک چھپا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بن جاتے ہیں پہلے ایسے انڈین فیچر آرٹس پہلے ایسے انڈین کلاکار جو کی بل بورڈ پہ جن کا ایک سپیشل کور پہ چھپا ہے آپ جیسے فوٹوز میں بھی دیکھ پا رہے ہوں گے بہت ہی بہترین وہ cover magazine ہے اور اس پہ ایک بہت ہی فیمس ایک ڈائلوگ ہے جب دلجید دوسانج پر فارم کرنے جاتے ہیں سٹیج پہ وہ کہتے ہیں کہ پنجابی آگے ہوئے اور وہی سیم لائن انگلیش میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ دہ پنجابی ہے تو ایک بہت ہی بڑی بات ہے خاص کر انڈیا کے لئے پنجاب کے لئے ہمارا دیش کا جو بیٹا ہے وہ انٹرنیشنلی اتنا اچھا کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نئے ریکارڈ جو ہے روز وہ بنا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کچیلا میں جب انہوں نے پر فارم کیا تب بھی وہ پہلے ایسے انڈیا آرٹس تھے جنہوں نے کچیلا میں جا کے پر فارم کیا تھا اور ہاؤسفل وہاں پہ تھا تیس چالے ہزار لوگوں کا ایک بہترین کراؤڈ تھا لیکن اب جو ہے لوگ اس کے بعد ان کے لئے اور گرف کی بات ہے کیونکہ جو نیا ایک ریکارڈ نے مینٹین کیا ایک نیا ریکارڈ جو بریک کیا ہے ابھی تک کسی بھی انڈیا آرٹس نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ آپ کو بھی بتاتے چلے کہ دلجید دوسانج کا انڈیا ٹور بھی شروع ہونے والا ہے اس سمیں وہ دلو بیناٹی ٹور کر رہے ہیں ورلڈ وائیڈ اور اس میں سے اب انڈیا میں بھی وہ اپنے دیش یعنی اپنی ماتر بھومی اپنی جو خود کی دیش کی مٹی ہے وہاں پہ پر فارم کرنے آنے والے ہیں اور خاص کر ان کی ٹکٹس نہیں مل رہی ہیں یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہے لوگ بلیک میں سکیم کر رہے ہیں ٹکٹ بیچنے کا لیکن کافی فینس کو ٹکٹ ملی کافی کو نہیں ملی جس کے بعد انہوں نے ایک اور شو سپیشل شو رکھوایا جو ہی ڈیلی میں ہوگا آپ کو تو بتا دو کہ اگر صرف ڈلی انسیعر کی بات کی اگل جائے تو دلی دو شو ہونے والے ہیں خبوشش یا صچвин آکڈوبر،ورکو بھی ان کا شو ہونے والا ہے، اس کے بعد ان کا 27 سکوچپا تو більیا ہوئیً Poor sing اسی بیچ اس خبر کانا کافی زیادہ امیزنگ تھا ان کے فینس کے لئے کافی زیادہ امیزنگ ہے کیونکہ ایسا جب انڈین کو یہ آرٹس انٹرنیشنل لیول پر جا کے اپنی میوزک سین کو ریپرزنٹ کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور وہیں دل جی دوسانج سیلف میٹ سنگر ہے جو ان کی سٹرگل پندرہ سال سے بھی اوپر ہو چکی ہے ایک پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں سے تھے کافی ملینم ملینم پریوار سے تھے جو کی افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے ایک بزنس کلاس ٹکٹ اور آج خود کے چارٹر پلین میں شوز کرنے جاتے ہیں ایک سے ایکسپینسیف جو ہے لائف سٹائل وہ جی رہے ہیں اور اب پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا چکے ہیں تو دل جی دوسانج کے اس نئے ریکارڈ کو لے کے آپ کا کیا کہنا میں ضرور بتائیں خلال اس خاص ویڈیو میں اتنا ہی اور آپ دل جیت کے کونسٹ کے لئے ایکسائٹڈ ہیں یا نہیں یہ بھی کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیں دھنیوات دوستو